السلام علیکم کنونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو بہت بہت سلام اور خوبصورت سنڈے بھی مبارک ہو دوستو آج میں جو بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں وہ حاصل بزنجو کا وہ بیان کہ جب وہ سینٹ کے الیکشن میں ادم اعتماد کی تحریک نکامی کے بعد اس نے سینٹ سے نکلتے ہوئے سینٹ حال سے نکلتے ہوئے دیا اور اس میں انہوں نے بقیدہ نام لے کر کہا کہ بھئی وہ ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ بڑے ناخوش نظر آ رہے ہو اور اس کی وجہ کیا ہے آپ کے ہارنے کی وجہ کیا ہے ادم تحریک جو ہے وہ جو آپ کی فیل ہو گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے تو اس نے کہا جی کہ میرے ہارنے کی وجہ آئی ایس آئی کے سربراہ فیض حمید صاحب ہیں جنہوں نے میرے ہارنے میں نمائی کردار ادا کی ہے دوستو یہ بات ایک سیزن جو ہے نا پالیٹیشن اس کے موں سے اس طرح کی بات سن کے اس وقت بھی بڑی حیرانگی ہوئی اور اب جب سارے ٹی وی چینل والے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی بتاؤ کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ فیض حمید کا آپ نے بقیدہ نام لے دیا وہ ایک ادارے کے سربراہ ہے اور ادارہ بھی وہ ہے جو سینسٹیو ادارہ ہے انٹیلیجنس کا ادارہ ہے اس کے سربراہ ہیں اور آپ نے اس کا نام لے دیا تو اب وہ آئیں بائیں شائع کر رہے ہیں کہ ہم کمیٹیاں بنا رہے ہیں کمیٹیاں آپ بن رہی ہیں نونلی والے اپنی کمیٹی بنا رہے ہیں پیپلز پارٹی والے اپنی کمیٹیاں بنا رہے ہیں تو کمیٹیاں آپ بنا رہے ہیں اور اس کا ریزلٹ ابھی آنا ہے اور اس سے پہلے تم نے ایک شخص کا نام لے دیا اور وہ بھی انتہائی معتبر ادارے کے کا نام لے دیا بغیر کسی ثبوت کے اور صرف دو تل پہلے اسی حاصل بزنجو نے حامد میر کے پروگرام میں کہا ہے کہ حامد میر نے کہا ہے جی کہ آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے کوئی اس میں کوئی پیسے چل رہے ہیں یا ووٹ چل رہے ہیں کوئی لوگوں کو خرید و فروخت ہو رہی ہے تو اس نے کہا نہیں جی میرے تک کوئی ایسا الزام نہیں پہنچا میرے تک ابھی تک کوئی نہیں پہنچا یہ صرف دو دن پہلے کی بات ہے انتیس انتیس جولائی کی بات ہے تو اس نے کہا جی کوئی خرید و فروخت کا میرے ساتھ کوئی ایسا میں نے نہیں سنا اور فلال حالات ٹھیک ہیں اور ہم جیت رہے ہیں لیکن الیکشن کے ہارنے کے فوراں بعد جو پریس کانفرنس ہوئی ہے جو شباز شریف صاحب نے بلاول نے اور بزنجو نے سب نے مل کے کی ہے متحدہ پوزیشن کی اس میں وہ کہتا ہے جی کہ ان کو دو دو عرب روپیہ جو ہے نا وہ دیا گیا ہے اور مجھے فلان شخص نے کہا تھا اس کا میں نام بھی بتا سکتا ہوں پر ابھی نہیں بتانا چاہتا یہ انتہائی کھلت ازاد ہے حاصل بزنجو صاحب آپ کا اور آپ نے جو اتنی بڑی بات کی ہے یہ جرنل بات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا ہے یہ وہ سارا لیکن آپ نے ایک شخص کو بدنام کیا ہے اور ایک ادارے کو بدنام کیا ہے تو یہ آپ نے بہت امیچوریڈی کا ثبوت دیا ہے اور اس حوالے سے آپ کے اوپر جو کیس بھی بنایا ہے وہ بھی کیس بن گیا ہے آپ کو اور ہم سب لوگوں کو جو ہوش میں آنا چاہیے ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے میں نے تو پہلے ایک ویڈیو بنا دی تھی کہ سنجرانی صاحب کی جو ادام اعتماد کی تحریک لائے گئی ہے وہ بلا وجہ ہے اس کے کوئی ریزن نہیں ہے سنجرانی کی اوپر کوئی الیگیشن نہیں ہے کیا الیگیشن ہے کوئی الیگیشن نہیں ہے اس کے ساتھ تو اپنے تو زیادہ بلکہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں پیپس پارٹی اور نون لیگ والے وہ اس کے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہیں تو یہ یہ کہنا کہ شو آف ہینڈ میں جو ہے نا وہ شو آف ہینڈ میں تک اگر کوئی کھڑا کر دے تو اس کی ظاہر ممبرشیپ بھی ختم ہو سکتی ہے تو سیکرٹ بیلٹ پیپر اسی لیے رکھا گیا ہے کہ کوئی آدمی اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے سکے تو اس سے شکست کو کھلے دل سے تسلیم کرنے کی وجہے الزام لگانا اور وہ بھی اتنے بڑے ادارے کی اوپر الزام لگانا یہ قابل مضبط ہے شکریہ ہے